اسلام علیکم جب بھی پاور شفٹ ہوتی ہے تو یہ پروسس آپ کو کبھی بھی سموت دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں چاہے ایک انڈویجول سے دوسرے انڈویجول میں پاور شفٹ ہو رہی ہو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پاور شفٹ ہو رہی ہو یا ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسری پولیٹیکل پارٹی میں پاور شفٹ ہو رہی ہو تو یہ پروسس آپ کو سموت دیکھنے کو نہیں ملے گا چاہے ڈیولپٹ کنٹریز ہوں چاہے ڈیولپنگ کنٹریز ہوں اس بات کو تھوڑا اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں اگر دو پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھ لیں دونوں کے جو ورکرز ہیں الیکشن کے ٹائم میں دونوں کے دلوں میں ایک دوسری پارٹی کے لیے کافی زیادہ ہیٹ دیکھنے کو ملتی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی زیادہ ابیوسیف لینگویج یوز کرتے ہیں کیونکہ پاور ٹرانزیشن کا پروسس چل رہا ہوتا ہے اسی طرح ورلڈ آرڈر میں آپ دیکھ لیں امریکہ سے جو سوپر پاور کا سٹیٹس چائنہ میں شفٹ ہو رہا ہے تو امریکن اور چائنیز پیپل دونوں ایک دوسرے سے کافی زیادہ ہیٹ کرتے ہیں اور یہ چیز میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہے اسی طرح آپ ایک انڈیویجر یا ایک فیملی کی بات کر لیں آپ اپنے سے آگے کسی کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار کیوں یہ ہم سے آگے نکل گیا کیا ہو کہ اس کو روکا جائے تو ایک انڈیویجر سے لے کے ورلیول تک آپ کو یہ پروسس کہیں پہ بھی سموت نظر نہیں آئے گا تھوڑی سی بات کرتے ہیں میڈیویل ٹائم پیریٹ میں میڈیویل ٹائم سے لے کے اب تک یہ ایسا ہی چلتا ہے میڈیویل ٹائم میں خلافت راشدہ کا ٹائم پیریٹ کے بعد امیرڈز کا ٹائم پیریٹ دیکھ رہے ہیں امیرڈز سے جب پاور شفٹ ہوئی اباسٹ خلافت میں تب بھی یہی لڑائیاں ہوئی اباسٹ کے بعد جب آٹومن میں پاور شفٹ ہوئی اور تب بھی یہی لڑائیاں ہوئی ون بائی ون ان تمام جو چیزیں ہیں یہ جو چار خلافتیں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور بہت ہی آسان الفاظ میں ہوپسو یہ انفارمیشن آپ کو نیو لگے گی آخر تک لیکچر کو سنیے گا اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب جب نیو خلافت آئی نی خلافت آئی تو ان کی فین فالوین جہاں پہ ہوتی تھی وہ اپنا کیپٹل بھی اپنے ساتھ شفٹ کرتے تھے تو سٹارٹ کرتے ہیں خلافت راشدہ کا ٹائم پیریٹ یہ وہ جماعت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی چار خلفہ راشدین ہیں جس میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے ہیں دن حضرت عمر دن حضرت عثمان دن حضرت علی ان چاروں نے تقریباً انتیس سال رول کیا ہے ان میں سے جو پہلے تین تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے ٹائم میں کیپٹل مدینہ منورہ تھا لیکن جب حضرت علی کا ٹائم پیریٹ آیا تو کیپٹل کوفہ میں شفٹ ہو گیا کوفہ اور بسرہ یہ دو وہ شہر ہیں جن کو حضرت عمر نے آباد کیا تھا ٹوٹل اگر ان کا ٹائم پیریٹ دیکھا جائے تو سکس تھرٹی ٹو ایڈی سے لے کے سکس سکسٹی ون ایڈی تک یہ تقریباً انتیس سال بنتے ہیں پھر سکس سکسٹی ون میں ٹائم پیریٹ انڈ ہوتا ہے اور آتا ہے امیلیڈز کا ٹائم پیریٹ لیکن جو حضرت علی کا ٹائم پیریٹ تھا اس میں کافی زیادہ لڑائیاں ہوئی کافی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے اور پھر ہی یہ پاور شفٹ ہوئی امیلیڈز میں انہوں نے سکس سکسٹی ون سے سیون فیفٹی تک رول کیا یہ تقریباً ایٹی ون جیرز بنتے ہیں اور انہوں نے اپنا کیپیٹل کوفہ سے شفٹ کر کے ڈیمسکس میں بنایا جس کو دمشق کہا جاتا ہے اب جو امیلیڈز کا ٹائم پیریٹ تھا لوگ کافی زیادہ سیٹسفائیڈ تھے چیزیں بہت سستی تھی لوگ کافی زیادہ خوش تھے اس لیے سٹارٹ میں کوئی بھی ریبولیشن نہیں آیا لیکن ایک بات یاد رکھیں جب بھی ایک جماعت جہاں ایک فیملی کافی ٹائم تک رول کرتی ہے تو ملک کی جو پروگرس ہے وہ رک جاتی ہے اور ایسا ہی ہوا امیلیڈز کے ٹائم پیریٹ میں ایٹی ون جیرز جب انہوں نے رول کیا تو ایکانومی جو تھی وہ رک گئی سٹیگنٹ ہوگی تو جب ملک کی ایکانومی سٹیگنٹ ہوگی تو ریبولیشن کا آنا تو بنتا ہی تھا اور ایسا ہی ہوا ریبولیشن آیا اور پاور شفٹ ہوئی اباسیٹ خلافت میں اب یہ جو اباسیٹ خلافت تھی خلافت اباسیہ یہ ایک ریبولیشن تھا اور یہ جب آئے انہوں نے تقریباً پانچ سو سال رول کیا اور انہی کے دور میں ایک اور خلافت کا بھی رائز ہوا جس کو کہا جاتا ہے فاطمیت خلافت لیکن انہوں نے اس خلافت کو ختم بھی کیا تقریباً پانچ سو سال انہوں نے رول کیا ان کا ٹائم پیریٹ بنتا ہے سیون فیفٹی ٹو آن ورڈ اور انہوں نے اپنا کیپیٹل بغداد میں رکھا یہ امیٹ سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور جب یہ آئے تو انہوں نے تمام امیٹس کو ختم کر دیا جہاں پہ بھی ان کو پتا چلتا تھا کہ کوئی ایک امیٹس موجود ہے ان کی پورا گروہ وہاں پہ جاتا تھا اور اس کو مار دیتا تھا چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ بچے ہوں اور اس طرح انہوں نے تمام امیٹس کو ختم کر دیا اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ان کے ٹائم پیریڈ میں پورے ایشیا کے اندر آپ کو کوئی بھی بگاری دیکھنے کو نہیں ملتا تھا کوئی بھی زکاة لینے والا نہیں تھا ملک کافی زیادہ ترقی کر رہا تھا اور بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب پانسو سال رول کیا تو ملک کی ایکانومی جو پروگرس تھی وہ واپس سٹیگنٹ تو ہونی تھی رکنی تو تھی اور یہی وجہ ونی پھر ریولوشن آنے کی اور کون آئے آٹومن ایمپائر اب جب آٹومن ایمپائر آئے تو انہوں نے بغداد سے کیپیٹل کو شفٹ کیا کونسٹنٹین اوپل میں لے آئے کونسٹنٹین اوپل میں ان کی فین فالونگ زیادہ تھی تو جہاں جہاں جس کی فین فالونگ زیادہ ہوتی تھی کیپیٹل کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا تھا بغداد اباسد کا کیپیٹل تھا اور بغداد کو کس نے کیپچر کیا ہلاکو خان نے جو کہ چنگیز خان کے بیٹے تھے اور اسی طرح تمام اباسی خلافت کے کیلیف جو تھے ان کو ختم کر دیا گیا جو آخری اباسی کیلیف تھے ان کو ایک کارپیٹ کے اندر لپیٹا اور گھوڑے کے سون کے ساتھ باندھا اور ان کو بھی مار دیا گیا اس طرح کیا ہوا کہ سوسائٹی میں جو اباسی خلافت کی رسپیکٹ تھی جو ایک ڈر تھا وہ ختم ہو گیا اب کس کی زیادہ رسپیکٹ بننے لگی ہلاکو خان کی آٹومن ایمپائر آٹومن ایمپائر کی ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 15-17 سے 19-19 تک ہے 1919 میں ورلڈ وار ون ہو جاتی ہے اور ورلڈ وار ون میں پھر آٹومن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اپنی جو پاور تھی اپنا جو رسپیکٹ تھی جو اپنا سٹیٹس تھا اس کو کھو دیتا ہے پھر یہ اسی طرح چیزیں آگے بڑھتی گئی ہیں یہ سب چیزیں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جو پاور ٹرانزیشن کا پروسس آپ کو میں نے بتایا یہ تاریخ میں کبھی بھی سموت نہیں آیا ہمیشہ سوسائٹی کے اندر پولورائزیشن آئی ہاں ایک سے ایک کے بعد دوسرا بہتر ضرور آتا تھا جب بھی ایک کے بعد اگر دوسرا بہتر آئے تو اس کو کہا جاتا ہے پوزیٹیو ریولوشن یہ پوزیٹیو ریولوشن ہوتا تھا کیونکہ سوسائٹی ترقی کرتی تھی امییڈز کا ٹائم پیریڈ دیکھیں لوگ کافی زیادہ خوش تھے لیکن جب اباسیت خلافت آئی تو لوگ اس سے بھی کافی زیادہ خوش تھے اس نے اور زیادہ رول کیا پانس سال رول کیا پھر آٹومنز کو دیکھ لیں تو یہ ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ بھی ہوتا رہا لوگ پہلے سے جو بعد میں آتے تھے وہ زیادہ بہتر ہوتے تھے لیکن یہ پروسس سموت نہیں ہوا لڑائیوں کے بعد ہی پاور ہمیشہ شیفٹ ہوئی ہے اس کی ایک ریسنٹ ایگزمپل کو اگر آپ دیکھیں تو ابھی یو ایس کے پریزیڈنشل الیکشن جو جوئے بائیڈن ہیں وہ جیتے ہوئے تھے اور ٹرمپ ان کی جیت کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا ملین مارچ نکالی ایک پروٹیسٹ کی تو یو ایس کی ہسٹری میں بھی فرس ٹائم ایسا ہوا کہ ایک ڈیولپ کنٹری ہوکے سیولائزڈ ورلڈ کے اندر بھی آپ پاور ٹرانزیشن کا جو پروسس ہے وہ سموت نہیں ہے تو ہوپسو یہ انفارمیشن نہیں لگی ہوگی لیکن اوپر آئی بٹن میں آٹوان ایمپائر کا کمپلیٹ لیکچر ویڈ سلائٹس موجود ہے اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کو ضرور سن لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھینک یو اللہ حافظ